اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں پراؤن فرائیڈ رائس بہت آسان بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے ہم اسے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ووکلی ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا گرم کروں گی اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی دو انڈے جو میں نے پھیٹ کر رکھے ہیں اس میں میں نے بس ایک چھٹکی نمک ایڈ کیا تھا کچھ سیکنڈ کے بعد میں نے اس کو ہلانا شروع کیا اور اس کو اسکرمبلڈ ہونے تک پکاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ریسپیز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہے یہ دیکھیں اسکرمبلڈ ہو گئے ہیں اب میں نے دوبارہ سے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون چاپڈ کارلک اور ایک ٹیبل سپون ہری مرچیں میں نے باریک چاپڈ کر لی تھی آپ چاہیں تو ٹیسٹ کے لحاظ سے اسے زیادہ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا سپائسی چاہیے تھا تو میں نے زیادہ یوز کیا اور یہ چھوٹی والی ہری مرچ ہے ایک منٹ کے لیے اسے سوٹے کریں گے اب میں اس میں پرانس شامل کر رہی ہوں صاف ہوئے ہوئے یہ ایک پاؤ کے قریب ہیں اسے ہمیں بس ایک منٹ کے لیے سوٹے کر رہے ہیں اوورکک نہیں کرنا ہے اسے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھی کپ کٹی ہوئی کاجر آدھی کپ ہری پیاز اور آدھی کپ جو میں نے شملہ مرچ استعمال کیے اسے تیز فلیم پر ہم سوٹے کریں گے اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے سفرائے کریں گے ٹوٹل جو ہمارے جھنگوں کے پکانے کا ٹائم ہے وہ ہے توز سے چار منٹ اس سے زیادہ ہمیں کک نہیں کرنا ہے ورنہ وہ سخت ہو جاتے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل اسپون چلی ساوس دو ٹیبل اسپون سویا ساوس بس اس سے چلاتے رہنا ہے تاکہ سویا ساوس اور چلی ساوس کا فلیور جو ہے ہماری سبجوں میں اور جھنگوں میں مل جائے تھوڑا سا نمک اٹ کر رہی ہوں جھنگیں ہمارے تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس میں شامل کر دوں گی رائس چاول میں نے بھگو کر اُبال لئے تھے یہ ایک پو کے قریب چاول ہیں بغیر پکے ہوئے اور یہ پک کر تقریباً چار کپ ہو گئے اس میں میں نے شامل کیا ہے جو اس کرمبل ایک ہم نے بنا کر رکھا تھا اب اسے ہائی فلیم پر ہی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے میں دو سپون یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے چاول بلکل آپ کے بکھرے بکھرے سے رہیں گے جب سارا مسالہ اور ساری سبجیاں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں بس دو منٹ ہمیں مزید پکانا ہے ہائی فلیم پر اور یہ ہمارے مزیدار سے سمپل اور بہت کوئی بننے والی اگر آپ کے پاس رات کے بھی چاول پکے ہوئے رکھے ہیں تو اسے بھی بنا سکتے ہیں اسے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ہمارے فرائیڈ رائز تیار ہیں اپنی فیاملی کے ساتھ انجوائے کیجئے اللہ حافظ